آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس خوئی پر پہنچ کر انعیت اور غلام علی نے گنوں کو سر سے جھٹک کر زمین پر پھینکا اور پھر ویران کوئے کی مندیر پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگے تم نے آج بہت دیر لگا دی برکت علی کہنے لگا بکو مت تم تو یار نیرے خرگوش ہو گنے ہم توڑ رہے تھے اور جان تمہاری نکل رہی تھی کیا آج تک پکڑے گئے ہیں ہم جو آج پکڑے جاتے برکت نے ایک گنہ اٹھا کر اسے گھٹنے پر مار کر دو ٹکڑے کیے اور پھر جڑھ والا حصہ چھیلنے لگا ضرور پکڑے ہی جانا تھا اعتیات اچھی نہیں ہے سانس درست کرنے کے بعد غلام علی اور انعیت نے بھی ایک ایک گنہ اٹھایا اور اسے چھیل کر چوسنے لگے وہ تینوں بہت دنوں سے بیکار تھے بلکہ مہینوں سے یا شاید ایک ڈیر سال سے اس بیکاری نے انہیں چڑچڑا بد مزاج اور زیادہ اکھڑ بنا دیا تھا پنجاب کے دہات میں ایسے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جو کوئی خاص کام نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ بیکار نہیں ہوتے وہ سارا سارا دن ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں کٹائی میں کسی کی مدد کر دی کسی کا چارہ اٹھا کر کوئے پر لے گئے کسی عورت کو لکڑیاں کاٹ کر لادی اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے بے شمار کام اور اس کے بدلے میں وہ جہاں بھی ہوں اسی گھر کے مہمان ہوتے ہیں اور انہیں کھانے پینے کو ملتا رہتا ہے روپے پیسے کی انہیں خاص ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہ تینوں واقعی بیکار تھے کوٹ جوگیاں اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس میں بیکاری کاٹی جا سکے زمین بہت ہی کم تھی اور جتنی تھی اس کے حصے دار بہت تھے برکت علی اور رنایت علی کے دادے نور دین نے اپنے حصے کی زمین فروغ کر کے اس زمانے میں پندرہ بھیانسے خرید لی تھی اور دودھ اور گھی کا بپار شروع کر دیا تھا ساری برادری نے مخالفت کی کہ دودھ فروغ کرنا شرفہ کا کام نہیں اور بپار کرنا صرف ہند والوں کا کام ہے لیکن نور دین نے کسی ایک کی نا سنی اور بہت عرصہ تک تھاٹ کی زندگی گزارتا رہا پھر بڑے جوگی کے عرص پر اس نے شہر سے آئی ہوئی ایک تواف کو ناشتے دیکھا اور ایک ہی رات میں اپنی تمام بہن سے اس پر نچھاور کر دی کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ تواف شاید کسی خاندانی آدمی کی بیٹی تھی اس لئے اگلی صبح چک جوگیاں سے روانہ ہوتے وقت اس نے ایک بھینس نور دین کے دروازے کی چوکٹ کے ساتھ بان دی تاکہ وہ بھوکا نہ مرے لیکن نور دین چند روز کے بعد اسی بھینس کا دودھ پیتے ہوئے مر گیا شاید صدمے سے شاید زیادہ دودھ پینے سے بہرحال نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ نور دین کے خاندان کی زمین ختم ہو گئی اور اس کی آل اولاد ادھر ادھر مزدوری کر کے پیٹ پالنے لگی ان دنوں مزدوری وغیرہ بہت کم ملتی تھی اس کے لیے گاؤں سے نکل کر کسی شہر جانا پڑتا تھا چنانچہ نور دین کے خاندان کے پیشتر لوگ گوجر خان یا راولپنڈی چلے جاتے وہاں مزدوری کرتے ہوئے وہ کبھی نہ بتاتے کہ وہ چک جوگیاں سے آئے ہیں کیونکہ یہ ایک شرق ناک بات تھی کہ چک جوگیاں کا کوئی بھی شخص کمی کمین کی طرح شہروں میں ٹوکری اٹھاتا پھرے برکہ تلی شہر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ جب بشیرہ بی بی اس کی جانب دیکھتی تھی تو وہ ایسے پگلتا تھا جیسے تیز بارش میں کیچڑ اور وہ تمام کا تمام بیہ جاتا اور اس کو چپ لگ جاتی تھی اگر وہ بول سکتا تو اسے کہتا کہ بھلی مانس تیرے میرے بیعہ کو تین چار برس ہو گئے اگر اللہ نے اولاد ابھی نہیں دی تو دے دے گا اور میرا روزگار نہیں ہے تو میں شہر چلا جاؤں گا وہ اس کے سامنے گونگا ہو جاتا مشینہ سارا دن چرخہ کاتی اور گوجروں کے اوپلے تھاپ کر گھر کا تھوڑا بہت خرچ چلا لیتی اور برکہ تلی شام ہوتے ہی باہر نکل جاتا باہر انائت علی اور غلام علی اس کے منتظر ہوتے ان تینوں کی مشترکہ مشکل بھوک تھی بیکاری کی وجہ سے گھر میں چولا تھنڈا رہتا اور وہ رات کی وقت اکٹے ہو کر کھیتوں میں نکل جاتے کبھی گنے چوسنے کو مل جاتے تربوز اور خربوزوں کے موسم میں بہتر گزر اوقات ہوتی اور کبھی شلجم اور مولیاں کھا کر پیٹ بھرنا پڑتا گاؤں سے نکل کر جب وہ کھیتوں کی جانب جاتے تو قبرستان سے گزر ہوتا یہاں ان کے دادے نور دین کی قبر ابھی سلامت تھی وہ ہمیشہ اس کی بکشش کی دعا کرتے اور پھر ایک تھنڈی آہ بھر کر کہتے دادا تُو نے ایک رات میں ساری بہن سے لٹا دیں واہ واہ اکثر راتوں کو وہ کھوئی پر بیٹھ کر مالے گنیمت تقسیم کرتے اور کھاتے ایک مرتبہ دن کے وقت ان تینوں کا گزر ادھر سے ہوا تو اللہ دتا افیمی گنے کے چھلکوں کے ڈھیر پر کھڑا بلند آواز میں گالیاں دے رہا تھا کیا ہوا چاچا دتو برکت نے پوچھا اوے ہونا کیا ہے یہ میرے گنوں کے چھلکے ہیں پتہ نہیں کون ماں کے یار چرا کر لاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کر حرام خوری کرتے ہیں پر چاچا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ تیرے گنوں کے چھلکے ہیں چھلکوں پہ تیرا نام لکھا ہے کیا انایت نے ذرا گرم ہو کر کہا تھا پتر ذرا یہ چھلکا دیکھ اللہ دتا افیمی نے ایک چھلکا اٹھا کر ان سب کے سامنے پیش کیا اور پھر موہ میں رکھ کر اسے چوسا آئے ہائے ابھی تک اس میں رس ہے اور ہوئے خالص پونہ اس علاقے میں اور کسی ماں کے لال نے خالص پونہ لگایا ہے وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر کہنے لگے چاچا تو ٹھیک کہتا ہے پتہ نہیں کون ماں کے یار یہاں بیٹھ کر حرام خوری کرتے رہے ہیں گنے تو تیرے ہی ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ گنے بلکل تیرے کھیت کی ہیں اس کے بعد انہوں نے گنے چوسنے والوں کو اللہ دیتا فیمی کے ساتھ مل کر اتنی گالیاں دی کہ ان کے گلے بیٹھ گئے یہ گنے اب سخت ہوتے جا رہے تھے میری تو باچیں چھل گئی تھی غلام علی بولا یار یہ کوئی حیاتی ہے ہماری نہ گھر نہ بار نہ روزگار کب تک ہم چوری سے پیٹ بھریں گے لے یہ کون سی چوری ہے بھئی چار گنے توڑ لینے سے کسی کا کھیت تو نہیں اجڑ جاتا نقصان ہو جاتا ہے کسی کا برکت علی کہنے لگا یوں بھی تو ہمارے گاؤں میں کوئی منع نہیں کرتا کسی کو راگیر چلتے چلتے اگر دو چار گنے توڑ لے تو کبھی کسی نے روکا ٹوکا تو نہیں تو پھر چھپ کر اور رات کے وقت ایسا کیوں کرتے ہو غلام علی کہنے لگا گنے توڑتے وقت برکت علی کو راکھی کے لیے کیوں باہر بٹھاتے ہو برکت علی نے غلام علی کا کندہ پکڑ کر دبایا اوے بھائی میرے کہتا تو تو سولہ آنے ٹھیک ہی ہے راگیروں کے لیے اور بچوں کے لیے تو کوئی منع ہی نہیں ہے پر یہ تو نہیں کہ ہر روز گنے توڑے جائیں اور ہر روز خربوزے غائب ہو جائیں بھائی خدا کو جان دینی ہے تو یہ چوری ہے سولہ آنے چوری دیکھو نا غلام علی نے برکت علی کے قریب ہو کر کہا ہمارے بڑے ہمیشہ حق حلال کی کمائی کھاتے رہے ہیں کم سے کم ہمیں تو یہی پتا ہے اب ہم جوان جہان ہیں برکت تو شادی شدہ بھی ہے تو ہم کب تک ایسے زندگی گزاریں گے چل پھر تو بزرگ بن جا ہمارا انعیت ہسنے لگا تو بتا دے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں راول پنڈی جا کر روز گار ڈھونڈتے ہیں غلام علی نے سنجید کی سے کہا وہاں کسی نے پہچان لیا کہ یہ تو نور دین کے پوتے ہیں تو کیا ہوگا کمی کمین والا کام ہم کیسے کریں گے سن بھائی غلام علی کی آواز میں غصہ تھا تو میری بات کا برا نہ ماننا پھر یہ بتا کہ جب ہماری بھابی بشیرہ گوجروں کے گھر جا کر پپلے تھاپتی ہے تو وہ کمی کمین والا کام نہیں گئے برکت علی یک دم اٹھا اور غلام علی پر پگڑ گیا انعیت ان کے سر پر کھڑا تھا اوئے نہ کرو اوئے اوئے لیکن وہ دونوں گونگے پہلوانوں کی طرح خاموشی سے ایک دوسرے کو زمین پر پٹکتے رہے ایک دوسرے کے بال کھانچتے رہے اور گھونسے مارتے رہے چلو پھر تم چاہ پورا کرو انعیت نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھڑا مارا اور کونے کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک گنہ اٹھا کر چوسنے لگا کسمہ نکھاؤ ابھی اس کا گنہ آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں بے حال ہو گئے اور ان کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگے اور اسی لمحے انعیت نے پھر کہا چاہو پورا ہو گیا ہے تو بس کرو شابش چاہو کی بات نہیں برکت علی ہامتہ ہوا بیٹھ گیا سنا نہیں تھا اس نے بشیرہ کے بارے میں کیا کہا تھا غلام علی بھی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا میں نے تو یہی کہا تھا غلام علی کی طرح بڑھا برکت انعیت نے اسے ڈانٹا غلام علی ٹھیک نہیں کہتا بشیرہ ہماری بھی بہن لگتی ہے صرف تیری گھر والی نہیں ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ اس کا گوجروں کے گھر جا کر اوپلے تھاپنا کوئی غلط تو نہیں کہتا اتنی دیر میں غلام علی پوری طرح سمل چکا تھا اس نے برکت کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ دئیے اور بڑے پیار سے کہنے لگا اوے بکو غصہ تُو نے نکال لیا اب بات کر چلنا ہے راولپنڈی برکت تھوڑی دیر چپ رہا اور صرف اس خاموشی کو سنتا رہا جو کوٹ جوگیاں سے بہتی ہوئی اس خوش پونے تک آتی تھی اور پھر کہنے لگا وہاں ہمیں کسی نے پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا نور دین کے پوتے نہ تو پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں ایک بھر گاؤں چھوڑ دیا پردیسی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں کیوں انائت تم دونوں فیصلہ کر لو کیونکہ تم نے جانا ہے میں نے نہیں کیوں مجھ پر کون سا بوجھ ہے نہ کوئی بال بچہ اور نہ کوئی آگے نہ پیچھے اور میں غلام علی چیخہ میں نہیں تمہارا کچھ ہے غزب خدا کا اوے میں نہیں تمہارا بھائی تیرے لئے تو میں یہاں رہوں گا جب تُو واپس آئے تو تیرے پاس واپس آنے کے لئے کچھ ہو کوئی بہانہ ہو وطن واپس آنے کے لئے لو وطن واپس آنے کے لئے بھی بہانہ چاہیے ہاں وقت گزر جائے تو وطن لوٹنے کے لئے بہانوں کی ضرورت پڑتی ہے ہر رشتے کے لئے اور ہر محبت کے لئے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ہولے ہولے مٹی ہونے لگتی ہے تب انسان کو پیچھے جانے کے لئے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں نے ادھر ہی رہنا ہے بہن مشیرہ کا خیال کس نے رکھنا ہے اور بہن تفیل کا بھی تفیل بی بی خیر سے بال بچے والی ہے اس کا خوان بھی مہنتی ہے پچھلے سال اس نے مونپھلی لگائی تھی موقع پر بارش ہوئی اور زمین تھی ریت والی پانی ٹھہرا نہیں بے گیا جب کھوڑا تو مٹی نہیں تھی کھیت میں مونپھلی کی لڑیاں بچھی ہوئی تھی تو فیل بی بی کا کیا فکر برکت علی بولتا رہا پھر بھی پھر بھی کیا عید بکر عید پر بہنوں کو بھائیوں کا خیال آ جاتا ہے وہ نہ ہو تو بجی رہتی ہیں ان کے بغیر برکت علی کے کہہ کہے کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ دونوں سہم گئے اوئے تجھے کیا ہوا ہے اگر ہم نے جانا ہے تو ہمیں جانا ہے نا یا راولپنڈی گوجرا اور یا لاہور کوئی سمندر پار تھوڑا جانا ہے جو یہ عید بکر عید کی بات کر رہا ہے برکت تو نے بات ٹھیک کر دی ہے بغیر سوچے سمجھے لاہور چلتے ہیں غلام علی نے اس کے کندے پر دھپ مارتے ہوئے کہا وہاں کسی کو کیا بتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور چک جوگیاں کا نوردین کون تھا لاہور برکت ہستا ہوا چھپ ہوا زیادہ دور تو نہیں اوئے ادھر گوجر خان کی گاڑی کی بجائے ادھر گوجر خان کی گاڑی پر بیٹھ جاؤ تو لاہور وہاں جانے کے لئے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے انعیت نے پوچھا یہ ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا شریف وہیں ہوتا ہے مزدوری کرتا ہے اور پڑھا لکھا اتنا ہی ہے جتنے کہ ہم ہم تو ایمے پاس ہیں برکت پھر ہسنے لگا تو پھر لاہور غلام علی نے پوچھا چل پھر لاہور تو لاہور ہی سہی برکت نے سر ہلایا اور انعیت نے مو دوسری طرف پھیل لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی تھی لاہور کے سٹیشن پر اتر کر غلام علی نے برکت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بکو اگر یہاں اتنے لوگ ہیں تو شہر میں کتنے ہوں گے پر برکت نے کچھ جواب نہ دیا کیونکہ وہ نہ دیکھ رہا تھا وہ نہ سن رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا تو صرف بشیرہ کا چہرہ جب اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ مزدوری کے لیے شہر جا رہا ہے اور وہ سن رہا تھا تو صرف اس کی دبی دبی ہچکیاں جو گلی میں سے نکلتے ہوئے اسے سنائی دے رہی تھی بشیرہ نے اسے روکا نہیں تھا کیونکہ وہ بھی گوجروں کے گھر کام کر کے خوش نہیں ہوتی تھی اس کی بھی خواہش تھی ایک کچھے دو کمرے کے مکان کی اور ایک سہن کی اور سہن میں پانی کے نل کی اور اس میں ایک بڑی ساری ٹالی کی اور ٹالی کی چھاؤں میں بچھے رانگلے نورانی پلنگ کی پر وہ پلنگ کس کام کا جو برکت ہی وہاں نہ ہو پھر بھی اس نے اسے روکا نہیں کیونکہ وہ گوجروں کے ایک لڑکے کو دیکھتی تھی جو اسے دیکھتا تھا اور وہ اچھا نہیں دیکھتا اور اسی لیے اس نے برکت کو روکا نہیں تاکہ اوپلے تھاپنے سے نجات حاصل ہو اور گوجروں کے لڑکے کی آنکھوں سے دور ہو سکے سٹیشن سے باہر واقعی بہت لوگ تھے اتنے کہ اگر پانچ چک جوگیاں ہوں تو ان میں بھی اتنے لوگ نہ ہوں جتنے ان کے سامنے چوک میں اور سڑکوں پر کھوم رہے تھے ان دونوں کو اچھی طرح سے علم تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے شہر سے باہر نہر کے پار گل بھرک کا راستہ پوچھا تو جواب میں انہیں ایک بس کا نمبر بتایا گیا پر وہ پہلے دن ہی اپنے پانچ سات روپے خرچ نہیں کر دینا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ایک بزرگ کو روک کر کہا کہ بابا جی ہم نے پیدل جانا ہے تو کون سا راستہ ہے ان بابا جی نے انہیں راستے پر ڈال دیا اور وہ چل پڑے صویرے سے لاہور پہنچے تھے اور دوپہر تک چلتے رہے اور تب انہیں پتا چلا کہ وہ تو کسی یتیم کھانے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں سے ملتان کو بسے جاتی ہیں یہاں سے انہوں نے پھر کسی سے راستہ پوچھا اور پھر چلنے لگے اور پچھلے پہر ایک بڑے بازار میں پہنچے جسے وہ لوگ بڑی مارکٹ کہتے تھے انہوں نے چک سے چلتے وقت فیصلہ کیا تھا کہ شہر کی کسی شہر سے متاسع نہیں ہونا کیونکہ انہیں وہ لوگ سخت برے لگتے تھے جو ایک مرتبہ شہر ہو آتے تھے اور پھر ہر بات پر گاؤں کو گالی نکالتے تھے اور شہر کی تعریف کرتے تھے لیکن اس بڑی مارکٹ کو دیکھ کر وہ متاثر تو کیا ہوئے بلکہ دہل گئے یہ تو کوئی جنت کا نقشہ تھا ایک تو کاریں بہت ساری تھی اور لشکتی بہت تھی اور پھر ہر طرف شیشے سے بنی ہوئی دکانیں تھی اور ان میں فروغ تھونے والی چیزیں دکانوں کی کھڑکیوں میں پڑی تھی حرام ہے جو ان دونوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کس کام آتی ہیں وہ مارکٹ کے گول دائرے میں بیٹھ کر ایک اپنی طرح کے نوجوان کے قریب ہو بیٹھے محبت علی نے ٹرتے ٹرتے پوچھا جوان کہاں سے آئے ہو نوجوان نے ان دونوں کی شکل وجہ دیکھی اور جان گیا کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہیں میں تو یہی کا ہوں لاہور کا وہ کہنے لگا اچھا دونوں کے موں کھل گئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی لاہور کا رہنے والا بھی ان کی طرح ہو اگریب گربہ اور مزدور پیشا یہاں کوئی مزدوری وغیرہ مل جاتی ہے محمد علی نے پوچھا وہ جو چوک ہے نا بڑی چڑک والا وہاں صویرے چھے بجے آ جانا اور آگے تمہاری قسمت اچھا تو چھے بجے آ جائیں تو مزدوری مل جائے گی برکت نے ذرا حمد کر کے پوچھا کیونکہ وہ ذرا اکھڑ تڑکے سے بات کرتا تھا نہیں آپ یہاں بینہ شک نو بجے آ جانا آپ کا انتظار کریں گے مزدوری دینے والے یہ کہہ کر وہ اٹھا اور پرے جا بیٹھا وہ دونوں ذرا شرمندہ ہوئے اور پھر وہیں بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے کہاں جانا تھا اور شام ہو گئی شام ہوئی تو بھوک نے تھوڑا تنگ کیا اور وہ گول دائرے کے دوسرے دیکچے والے کے پاس چلے گئے جہاں چند اور لوگ زمین پر بیٹھے کچھ کھا رہے تھے وہ اس کے قریب جا بیٹھے ہاں پہلوان دیکچے والے نے ایک بڑا سا چمچہ دیکچے میں ڈال کر اتنی زور سے کھڑکایا کہ وہ دونوں چونک گئے کیا کھاؤ گے یہ برکت نے کہا دیچکے کی طرف دیکھتے ہوئے اور غلام علی نے بھی سر ہلایا وہ پتہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے کھایا پر اس میں مرچے بہت تھی اور وہ پانی پی پی کر نڈال ہوتے رہے نڈال وہ تھوڑے سے اس لیے بھی ہوئے کہ ان کی کل جمع پونجی میں سے ڈیرڈ روپیہ کم ہو گیا تھا کھانے کے بعد وہ مارکٹ کی سیر کرتے رہے اور ان کی آنکھیں چندیا گئیں وہاں اتنی بجلی تھی رات کو گول دائرے والے باغ میں سو رہے جہاں ان جیسے کئی اور سوئے ہوئے تھے دو بجے کے قریب پولیس کے دو سپاہیوں نے انہیں اٹھایا انہوں نے بہت منت تلہ کیا لیکن وہ انہیں بھیڑوں کی طرح آگے لگائے چلتے رہے تھانے کے دروازے پر پہنچ کر ایک سپاہی نے برکت کے پیٹ میں گھونسا مار کر کہا اوئے اندر جانے سے پہلے تلاشی دے اپنی دوسرے سپاہی نے غلام علی کے ساتھ یہی سلوک کیا ان دونوں کی تلاشی لینے کے بعد ایک سپاہی نے مسکرا کر کہا اب دفع ہو جاؤ اور آئندہ عوارہ گردی نہ کرنا اس تلاشی کے دوران ان کی بکیہ پونجی سپاہی کی مٹھی میں منتقل ہو گئی وہ اپنی چوٹیں سہلاتے وہاں سے دفع ہو کر پھر گول دائرے والے باغ میں آ گئے کیونکہ انہیں اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا پتہ نہ تھا اور صویرے مزدوری بھی یہی سے ملنی تھی اگلی صبح جو پہلا گہاک آیا اور جس نے کتار میں بیٹھے انسانوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا کہ کس پر کتنا گوشت ہے اور کس میں کتنی سکت ہے اس نے برکت علی اور گلام علی کے دہاتی جسموں کو پسند کر کے انہیں ایک تانگے میں بٹھایا اور مارکٹ سے تقریبا دو میل کے فاصلے پر خسین چونکے قریب ایک زیر تعمیر کوٹی میں لے گیا کون سا کام کرتے ہو ان کے مالک نے پوچھا پتہ نہیں جو کرا لے محمد علی بولا نا اس سے پہلے تعمیراتی کام نہیں کیا انٹرڈ ہوتے ہو گھرہ بناتے ہو روڑی کورتے ہو کیا کرتے ہو کچھ بھی کرا لو جی برکت علی نے کہا مزدوری پتہ ہے کتنی ہیں اس نے پوچھا نا جی پانچ رپے دہاری ملے گی ٹھیک ہے دونوں نے سر ہلا دیا اور وہ پانچ رپے دہاری پر لگ گئے اور ایسے لگے کہ اسی کوٹی پر پورا ایک سال لگے رہے وہ عید بکر عید کے لیے بھی گاؤں واپس نہ جا سکے کیونکہ کوٹی کی مالکی نے انہیں چوکی داری بھی سپرد کر دی تھی اور اس کے عوض وہ چھت پر سو سکتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ یہ مزدوری چھوڑ کر کہیں اور جانے کا سوچا لیکن پھر اس خیال سے کہ پتہ نہیں بعد میں اتنی اچھی مزدوری ملتی بھی ہے یا نہیں انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور وہیں ٹکے رہے مالکین ایک انپڑ عورت تھی جو مالک کی تیسری اور آخری بیوی تھی کیونکہ اب اس میں چوتھی کے لیے سکت نہ تھی سکت تو اس میں تیسری کے لیے بھی نہیں تھی پر وہ اس سے لے آیا اور پھر جانا کہ اس میں سکت نہیں ہے یہ مالکین صبح آ جاتی اور مزدوروں کے سر پر سوار ہو جاتی برکت پر وہ بہت مہربان تھی کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی صرف اس کی سکت کی وجہ سے جو بہت تھی کور جوگیاں سے کبھی کبار خط آ جاتا اور ایک بار ایک نوجوان آیا اور اس نے بتایا کہ گھر میں سب خیر ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی روانگی کے پورے آٹھ ماہ بعد بشیرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اس روز برکت کا بہت جی چاہا کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کور جوگیاں بھاگ جائے پھر اس نے سوچا کہ عید پر جائے گا ان کے لیے جوڑے بنا کر اور اس کے لیے کھلونے لے کر اور عید میں صرف ڈیڑھ ماں رہ گیا تھا اس کورٹی میں کام کرنے والا ایک مزدور ایک روز کلائی پر بڑی شاندار گھڑی پہن کر آیا جس پر ایک ہیٹ والا صاحب بنا ہوا تھا جو پسٹول اوپا نیچے کرتا تھا سارے مزدوروں نے اس گھڑی کو حیرت سے دیکھا اور دیکھتے رہے میرا بڑا بھائی ولایت میں ہے کئی سالوں سے وہاں کارخانوں میں افسر لگا ہوا ہے اسی نے بھیجی ہے ہوئے اتنی دور کیسے چلا گیا علام علی نے گھڑی کو گھورتے ہوئے جیسے ایک خواب میں پوچھا یہ کوئی مشکل ہے وہ مزدور کہنے لگا پہلے تو پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک کاپی ہوتی ہے تصویر والی حکومت بناتی ہے پھر جیب میں پورے گیارہ سو رپیہ ہونا چاہیے اور جناب علی جاؤ کراچی اور وہاں سے سمندری جہاز چلتا ہے ہر مہینے کی چھے تاریخ کو اس رات غلام علی نے اس گھڑی کے خواب دیکھے اور اس کے آگے پیچھے سمندری جہاز چلتے رہے اور بھمبو بجاتے رہے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں اگلی صبح غلام علی نے برکت علی سے پوچھا مشکل سے ساڑھے تین سو ہوں گے بس باقی کہاں گے بس اتنے ہی بچے ہیں کھا پی کے میرے پاس بھی اتنے ہی ہیں اور یہ تو گیارہ سو سے بہت کم ہے غلام علی کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے بولتا تھا جیسے نشے میں ہو تو کہتا کیا ہے برکت علی نے پریشان ہو کر کہا اوے بکو چل ولایت چلیں اس مزدور نے مجھے بڑی باتیں بتائی ہیں ولایت کی قسم سے وہاں دولت ہی دولت ہے یہاں جتنے سال میں کماؤ وہاں ایک دن میں مجھے اس نے بتایا ہے قسم سے بکو چل نکلے نہیں یار یارگامی نہیں یار وطن چھوڑ کر کون جاتا ہے اور ولایت پتہ نہیں کہا ہے اور وہاں تو صاحب لوگ ہوتے ہیں اور سارے کے سارے سور کھاتے ہیں اگلے کئی روز تا غلام علی چھوڑ رہا وہ بہت کم بات کرتا البتہ کبھی کبار برکت دیکھتا کہ وہ اس مزدور سے چوری چھوڑے کچھ کہہ رہا ہے چند روز وہ مزدور ولایتی گھڑی باندھ کر آیا تھا اس سے پورے گیارہ دن بعد ایک صبح پولیس کے دو سپاہی آئے اور برکت علی کو پکڑ کر لے گئے تم نے اور تمہارے مفرور ساتھی غلام علی نے کوٹھی کے برامدے میں پڑا تین ٹن سریعہ بیچا ہے اس نے بثیرے ہاتھ پیر جوڑے رویا پٹا لیکن انہوں نے پہلے اس کی درگت بنائی اور پھر نیم بے ہوشی کی حالت میں کوٹھڑی میں پھینک دیا موسیقی موسیقی